اسلام علیکم دوستو آج 29 سبتمبر 2021 ہے آج ہمارا ٹوپی ہے جمعہ مبارک کی اہمیت چلو دوستو آجے اب آپ کو جمعہ مبارک کی اہمیت ہے جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید ایام جمعہ یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رہتے اور برکتے نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی ازان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خریدو فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حکم میں بہتر ہے مزید جانب نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز زہر کی جگہ دا کی جاتی ہے یوم جمعہ جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل جمعہ کے دن سب سے بہتر دن ہے جمعہ کے دن کی فضائلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہو جاتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید تین دنوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں نماز جمعہ کے حکام و عداب جمعہ کی نماز میں دو رکعت فرض ادا کیا جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں نماز جمعہ بعد جمعہ ادا کرنا ہر صحیح مند اور مقیم مسلمان مرد فرض ہے نماز جمعہ کے معاشرتی فائد نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق اتحاد کی فضاء پر ہن چڑھتی ہے ایک دوسرے کے حالات سے اگاہی ہوتی ہے مسلمانوں کے باہمین تاقاد مضبوط ہوتے ہیں نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہے نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے تمام ادا کا خیار رکھے زیادہ سے زیادہ دروشی پرے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے جس نے جمعہ کے دن اغلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی غردنی پہلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا